پھر میں پڑی ہوئی بیکار پنی کی مدد سے آپ اپنے سارے سر کی جویں لیکھیں وغیرہ سب کچھ نکال سکتے ہیں آپ کو میں آج ایسی یونیک ٹریک بتانے والی ہوں جو کہ صرف پنی کی مدد سے آپ سارے کی ساری اپنی جویں لیکھیں جتنی بھی ملک گندگی کی وجہ سے یہ ہو جاتی ہیں سب ہی کے ہو جاتی ہیں کوئی اتنا وہ نہیں ہے تو آپ کو میں لائف ریزلٹ دکھانے والی ہوں ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آتی ہے تو لائک ضرور کر دینا اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کرے بغیر بلکل بھی مت جانا تو چلیے فرنڈ شروع کرتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ لے لیے ایک کٹوری اور ہمیں لے لینا ہے یہاں پہ سرسو کا تیل تو فرنڈ بس ہمیں اتنا ہی لینا ہے جتنا کہ ہمیں ایک ٹائم میں یوز کر لیں اور یہاں پہ ہمیں لینی ہے دوسری چیز جو ہیں جو ہماری ٹیبلیٹ خراب ہو جاتی ہے جو کہ ایکسپائر ہو جاتی ہیں تو وہی ہم کو ٹیبلیٹ لے لینی ہے اور ٹیبلیٹ لینے کے بعد ہمیں اس کو بس ہمیں اس کا چورا بنا لینا ہے تو میں اس سے چورا بنا رہی ہوں آپ کسی بھی چیز سے اس کو کوٹ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے اچھے سے اس کو کوٹ لیا ہے اور کوٹنے کے بعد ہم اس کو اس میں ڈال دیں گے تو فرنڈ اس کی وجہ سے جو ہے نا بہت ہی جلدی ہماری جویں بھاگ جاتی ہیں اور ایک ہے ہمارا یہ نیم کا تیل تو فرنڈ یہ میرا نیم کا تیل بہت دنوں کا بنا ہوا ہے اگر آپ کے گھر میں نیم کا تیل نہیں ہے تو آپ نیم کے پتے لے لیں اور ان کو سکھا کے طوے پر یا پھر ایسے ہی اور پیس لیں وہ بھی ڈال لیں تو بہت ہی جلدی بھاگ جاتی ہیں آپ ٹرائی ضرور کر کے دیکھنا اگر آپ کے پاس نیم کا تیل نہیں ہے تب آپ نیم کے پتے لے لیں تو فرنڈ میرے پاس نیم کا تیل تھا تو اسی لیے میں نے سرسو کے تیل میں نیم کا تیل ملایا ہے اور وہ ٹیبلیٹ ملایا ہے تو یہ دیکھیں ہم ان کو اچھے سے مکس کر لیا ہے میں نے اور کتنے بڑھیا سے بلکل پاوڈر اس کا بن جانا چاہیے یہ نہیں کہ مطلب تھوڑی موٹی موٹی رہیں تو کیا ہوگا کہ وہ اثر نہیں کریں گی تو ہمیں کرنا کیا ہے کہ بس اپنے بچوں کے یا کسی کے بھی جن کے بھی جویں ہو جاتی ہیں پتہ کیا ہوتا ہے جیسے گھر میں رہتے ہیں تو بلکل صاف رہتا ہے سر اور جیسے اسکول جاتے ہیں تو بہت زیادہ گندے بچوں کا ایک دوسرے سے سر ملتا ہے تو اس وجہ سے ساری جویں لگ جاتی ہیں تو یہ دیکھیں فرنڈز میں نے اس کو نہانے سے ایک گھنٹہ پہلے اس میں لگا دیا تھا اور آپ کو اچھے سے اس کی مالش کرنی ہے مالش کرنے کے بعد پھر اپنا سر دھل لینا ہے سابون سے شیمپو سے جس سے بھی آپ دھلتے ہیں تو بس آپ کو دھل لینا ہے اور دھلنے کے بعد ہمیں لینے نہیں ہے یہاں پہ ایک پنی اور پنی لینے کے بعد فرنڈز میں آپ کو بلکل لائف ریزلٹ دکھانے والی ہوں سچ میں بہت ہی اچھا فائدہ کرنے والا ہے تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ پنی لی لی ہے اور پنی لینے کے بعد ہم اس کو یہاں سے کٹ کر لیں گے کٹ کرنے سے یہ ہوگا کہ پوری بڑی پنی ہمیں جو ہے کنگھی میں ہم کو لگانی ہے تو اس ٹائم پہ ہمیں یہ ملتا دکت نہ کریں اور جیسے اگر جویں بھی نکلیں گی تو رڑک رڑک کے مطلب ادھرادھر نہ بھاگیں کیونکہ پنی ہے تو رپٹے کی بھی بہت جلدی تو یہ دیکھیں میں نے دو ملتا دبل کر لیا ہے پنی کو تاکہ بہت ہی سیکیور ہو جائے اور یہ دیکھیں میں نے جیسے ہی نکالی تو یہ فوراں سے آ گئی تھی یہ دیکھیں یہاں یہ کہہ رہا تھا کہ میرے دو نکل گئی ہیں یہ دیکھیں مطلب اس کے ایک بھی جو نہیں تھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک بھی اور پتہ نہیں کہاں سے شاید کے پنی کی ہی وجہ سے بہت ہی کیونکہ یہ جو ہے نا چھپک جاتی ہیں پنی پہ اور اس کی وجہ سے یہ نکلتی رہتی ہیں دیکھیں دوسری بھی آپ کو میں دکھا رہی ہوں اور میں پھر سے آپ کو ایک تو بات تو یہ دھیان میں رکھنی ہے کہ ہاں جب ہی بھی آپ اپنے بچوں کو یا اپنے آپ نہائیں تو اس کے بعد آپ کو کنگی تو فوراں سے کر لینی ہے اب یہ دیکھیں اس کے ایک بھی چو نہیں ہے بلکہ صاف ستراب اس کا سر ہو گیا ہے اور فرنڈز آپ کو ویڈیو کیسی لگی آپ نیم کا تیل ضرور یوز کریں اور نیم کا تیل نہیں ہے تو نیم کے پتے ضرور یوز کر لیں یا پھر اگر نیم کے پتے بھی نہیں ہیں تو بکین ضرور یوز کر لیں فرنڈز میں نے ایک یہ ویڈیو بنائی تھی کہ اپنے گھر کے سارے جوتے چپل رکھیں ایک پنی میں تو آپ اس والی ویڈیو کو بھی ضرور دیکھ لینا یا تو پھر میں اس کو انڈ سکرین پہ لگا دوں گی آپ کے بہت زیادہ کام آئے گی میں نے ان لوگوں کے لیے بنائی ہے جو لوگ کرائے پر رہتے ہیں